اے گڑی نمبر چاہ سو چوٹ ہے جی اوہ رستہ باندھو یا مہربانی فرماؤ تے گڑی پیچھے کرو انیس سفر و مظافر بام کام جسو کی سلانہ مجل سے عزاہ ہو رہی ہے جیسے جہاں علامہ علی محصر الحسینی آفت الحاڑا سید فرق عباس نکوی صاحب غلام عباس صدفی مولانا عیساق تورابی صاحب سید علی رضا شاہ صاحب آف محمدی پور آقا تاثیر عباس عدیل الطاف صاحب ایک ہتاہ فرمان کے جی انیس سفر و مظافر بام کام جسو کی سلانہ مجل سے عزاہ ہو رہی ہے تمام مومنین کے شرکت دی اپیل اٹھائی اگست جی تمالی سیدان نزدینہ منڈی سلانہ مئی سے عزاہ ہو رہی ہے جس دبے لیاقتباز سمندوانا سید زیغم عباس بہاری ٹبا گوٹے شاہ زیغم عباس مجتبائی عالم عباس بھٹی آصف کمال حیدر صاحب زاکر حسن رضا صاحب انتظار حسین علی عزا ٹھیکریم اور دیگر اماؤ زاکرین خطاب فرمان گا جی اٹھائی اگست تمالی سیدان سلانہ مجل سے عزاہ ہو رہی ہے تمام مومنین کے شرکت دی اپیل ہے ان جناب سامنے نفیس الوائزین خطیبہ آل محمد قبلہ علامہ مستعب حسین علی صاحب اوہ خطاب فرمان گے انہوں نے فوراں بعد سید الزاکرین بابا پیر سید مختار حسین شاہ صاحب آفغان اوہ رونہ دے باز علامہ حیدر عباس نکوی صاحب آف کراچیوں کتاب فرمان گے سلوات بابا زی بلند پڑو پاکا نظام آفرمان گے سونگ پوچھpro بس muerte تک سونگ پوچھنا سونگ پوچھato سونگ پوچھے سونگ پوچھو سونگ پوچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہ ہمارزو کنا فی دنیا زیارت الحسین اللہ علیہ السلام فی الاخرائی شفاعت الحسین اللہ علیہ السلام برحمتی کا یا ارخام الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَتْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَغْرِ وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى قَسِيرٍ مِّمْ مَنْ حَلَقْنَا تَفْزِيلًا بَوَازِ بُلَمْ صَلَوَاتِ سوالِ اللہ محمد بربردگارِ کائنات کی وارگاہ میں دعا کرتے کہ حل کے کائنات محمد وعالِ محمد کا صدقہ صداعت ازام کا فرشی اضا بچھایا کریمِ کربلا کے عزت معاف ازاداروں کا تشریف لانا قبولو منظور فرمائے مالک آج کے ذکرِ پاک کے صدقہ میں بانی فرشی اضا کے سگد عزر شیح صاحب بیمار ہیں شفا عطا فرمائے مالک جو مومن مقروس ہیں کرزِ ادا خونے کے لیے کا سباب پیدا فرماؤ مئیلس میں بیٹھ کے جب دعا ہو تو دعا کو سکون کے ساتھ دل کو حاضر ناظر کر کے خود کو جونا ہی دہلیز پہ بٹھا کے مانگا کریں کیوں اگر اس در سے بڑا کائنات میں کوئی دھر ہوتا آسمان کے فرشتے اس در پہ سوالی بن کے نہ ہوتے دو اٹھا در باہر کھیڑا رہی جیسے بندے گھرے تھونے منگنا کونوں کی دروں بھی نہیں لبنا اس لئے یہ دعا کے مالک جو مومن تنگ دست ہیں وسیر اس کے حلال عطا فرمائے کریم اللہ تجھے امام حسین علیہ السلام کے آخری سردے کا واسطہ دنیا میں کوئی حسینی کوئی حضادار علیہ و علیہ اللہ پڑھنے والا مومن زندگی کی آخری سانس تک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے اپنی بارگاہ سے وسیر اس کے حلال عطا فرمائے بانیان فرشید آ کے ہم سب کے جتنے بھی عزیز اقربہ دوست اخباب ساتھی ماتمی مائلس میں کٹھے جانے والے دنیا سے چلے گئے مالک سب کی بخشش فرمائے سب کے درجات بلند فرمائے بلت جعفریہ کی علماء فوقہہ مستحدین زاکرین خطبہ شہدہ پھارا چنار کی شہدہ فلسطین کے شہدہ سب کے درجات بلند فرمائے اپنی تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اور فرزند زہرہ سلام اللہ علیہ کے ظہور پر نور کے لیے سلوات براز بلند اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد میرے نہائیت ہی واجب الاخترام شیعہ سنین مسلمان بھائیو کیونکہ موسم کی حرابی کی وجہ سے وقت کم ہے اور تھوڑے سے وقت میں مجھے آپ کی حدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے سورہ اسرا پندر میں سپارے سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے اچھے جیرے ہو کمال بندے ہو اس موسم کے بیٹھے ہو خراب موسم کے باوجود آپ کا مجلس میں انہماغ شوق محبت کے ساتھ بیٹھنا یہ زمانے کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جو زمانے کے محتاج نہیں ہمارا امام وہ ہے جس کا زمانہ محتاج ہے تھوڑے اگر آج اور جسرانگی ہو سکتے ہو بزرگ سوڑے سوکھے ہو جانچی توجہو تسیہ سانی میں بیٹھے آج تھوڑے جتھے جتھے کوئی ہے جی توجہو اللہ تم سلامت رکھے ٹھیک ہے جی مغلوم گزارہ ہو گیا ہے شاہ جی ٹھیک ہو گئے نہیں ہاتھ بلندگار گنارہ ہائے دری پیغام بشنو ذرا توجہو سورہ اسرہ کے بارے میں مینہ صاحب معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سورہ اسرہ کی تلاوت شبے جھما کرتے ہیں جی بلخصوص اس کو موت سے پہلے اپنے دور کے محمد کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اس واسطے سورہ کی تلاوت اس سورہ کی آیت نمبر ستر کو میں نے حدمت میں تلاوت کیا ہے اور اس آیت میں اللہ انسانوں کو دی جانے والی عزت کا بیان کر رہا ہے اللہ ہو شوحال اللہ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انسانانوں کیڑا کیڑا مقام دیتا ہے انسان کو کتنی عزمتیں دی ہیں انسان کو کتنی رفتیں دی ہیں انسان کو کتنا مقام انسان کو تاکہ بندہ جب اپنے آپ کو سمجھے گا محلہ علی بادشاہ فرمایا من عرف نفسہ وقت عرف ربا اپنے آپ کو پہچان تجھے رب کی مرفت ہو جائے گی اللہ کی دی ہوئی شاہ جی انسان کو عزتیں میں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بندے سمجھیں پھر بندہ غور کرے کہ گندے پانی سے بننے والا انسان اتنا بلنگ ہے اللہ کے روم سے بننے والا امام کتنا بلنگ ہو رہا ہے مالک کا انسلام بلنگ رکھے مولا تو عدیان توفیقات اضافہ فرمائے سارے عبادت ہیں مالک تو انسلام بلنگ رکھے مولا تو عدیان توفیقات اضافہ فرمائے مئلس آر بھی ہے ہم جتنے بھی انسان ہیں جنہی اسی ہیں ماجی ہم صدق اللہ نے پانی کے گندے گھترے سے بنایا تھا اِنَّا حَلَقَنَا الْإِنسَانَا مِنْ نُطْفَتِنْ اَمْشَاجِنْ فَنَبْتَلِقِ فَجَعَالْنَحُسَمْ يَمْبَسِيرًا اللہ نے گندے پانی دے گھترے تو بنایا ہے اے دی آکر دسن واسطے آکھ ہے چل تنوں خلق کی دے تو کی تے پھر اس کا انتحان لینے کے لیے کان بھی رہ دی آنکھیں بھی رہ دی توجہ فرمارے ہو ہم سب بنے ہیں پانی کے گندے کترے سے اور ہم سب کا میاں جی جو باپ ہے حضرت آدم سورہ سعید چل لاکھیا جی وَإِسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِقَةِ تِرْجُدُ لِيْ آدَمَا جب اللہ نے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرنا انی خالقون باشران منتین میں مٹی سے ایک پشر بنانے لگا ہوں آدم کو بنایا ہے مٹی سے اون محول ایسا ہے بندے بھی آ جا رہے ہیں اے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاند آو بسم اللہ گوندر صاحب تشریف رہے جی آو جی بسم اللہ تُسی بھی تشریف رکھو مالک میر بانی فرمان توجہ ہے ایسنا بے والا اور کیونکہ ملیس آر ایتے پہارے بناندے دویدر آڑے آر آر نے اتھم دوپر آڑے پہار آڑے نکوشش درے ہو آر پار دوہے ٹھیک ہو جائے محبتِ عریبت سارے اکٹھی ہو جائیے کہ پہلا ہی جملہ سمجھ چاہا گیا تمہاری اللہ جنہاں آپ کمال ہیں ہم سب کو وندر صاحب سنی شیعہ وحابی تھی اور بندی جنہیں بھی یسی سونڈالے بھائی ہیں ہمیں اللہ نے بنایا ہے پانی کے گندے قطرے سے اور ہم سب کے باپ حضرتِ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے مٹی سے یا اللہ سانو گندے قطرے نال سادہ باپ مٹی نال اللہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں بندی تک اتربان اکل سے کام لے اپنے اوقات میر ہے جب تُو اپنے باپ جیسا نہیں ہو سکتا حسین کے باپ جیسا کاسے ہو جائے بڑا بھائی سمجھ آ رہے گی بڑا بھائی میرا ساتھ دیریا شاباز مالک تعالی سلامت رکھ مولا تعالی سلامت رکھ بہتریا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے توفیقات اضافہ کریں اللہ تعالیٰ کے توفیقات اضافہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کے شدہ مقتاج نہ فرمائیں چونکہ ہم ایلس پاک جلدی جلدی مکمل کرنی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھیں پھر کس علیہ آذر ہوئی ایت پہ تفسیر چلے ہاں جو ہواں گا اے جڑی آئیت ماشاء اللہ ہمسا بھی پڑے آجا سکتا عشرہ بھی پڑے آجا سکتا بیکھو اتری یہاں منٹا میں تانوں کنہ کو دیے سکنا کنہ کو کر سکنا اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کی نسل کو عزتیں بڑی دی ہیں بھولو چڑھے پھر دیر میں سمجھ بھاری آئے بھائے میں نے آدم کی نسل کو آدم کو اس کے اولاد کو چاہ چاہ دی عزتیں دی ہیں اللہ اندھا کیڑیاں کیڑیاں عزتان دیتیاں نے وَحَمَلْنَا خُمْ فِي الْبَرْءِ وَالْبَخْرِ اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کی نسل کو خشکی پر بھی سواری کے لیے سواریاں دی ہیں وَا بھئی وَا بھئی وَا بھئی خشکی پر بھی سواریاں دی ہیں اور پانی میں بھی سواریاں دی ہیں وَرْزَقْنَا خُمْ مِنْ تَيِّبَات اللہ کہتے ہیں میں آدم کی اولاد کو کھانے کے لیے تیب رزق دیا ہے بولو 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 سوارھی کرو جو میں اس Zar์ دی ہوگے کھانے کے لیے تیب رزق دیا ہے وَفَضَّلْنَا خُمْ اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کی اولاد کو فزیلت دیخ ہے اَلَا قَسِي AMP مِنْ مَنْ حَلَقْنَا اپنی چتنی مخلوق ہے اس میں شئے آدم کی اولاد کو اتنا بلند کیا ہے جتنا بلاند کرنے کا حق ہے بھر بجو فرماؤ اللہ دا میں صرف انہوں بلاند نہیں کیتا ان کو ایشے بلاند کیا ہے جیشے بلاند کرنے کا جیشے عزت دینے کا بولا میرے گا حق ہے تسیان دیو مولی صاحب آج مجلس انج پڑھنی جائیں جی میں مجلس پڑھن دا ٹھیک ہے جی یہ دا مطلب ہے بھی عام مجلس پڑھنا ہو رہے تسیان دیو مجلس پڑھن دا آپ کیوں جی پڑھنا ہو لوں میرے گا ٹھیک ہے میں تو آنوانا بھی تو سائن جی میں سنن دا آکے میں چونکہ آئے زیمیدار کا عرضہ بندہ گزر برادری دا بندہ اسی گزر جڑے وڑے پریکٹر آلے کلوں زیمی وہ آن جائیے تب بننے کے کھلو آنے یا آج دین جوا پترہ جی میں وان دا مجلس پڑھن دا اگر آنکھ ادا نہیں کر رہے پھر وہ مجرہ میں بندہ اگر آنکھ نہیں پڑھ رہے پھر مجرہ میں اگر ٹریکٹر آلے ٹریکٹر جس نے زیمی وان دا کہ اونج نہیں وارے آ پھر مجرہ میں غلطی ایتھو لگی گئے ایتھو فرقے بنے ایتھو مسئلہ بنے ہیں اِنَّ اللَّهَا بَمَلَائِ دَاتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَمْ نَبِيَا يُحَلَّذِينَا آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا اللہ کا تم محمد پر اور محمد کی حال پر درود پڑھو اللہ کا درود پڑھا قبول نہیں ہوتا ان کو درود پڑھنے کے بعد تسلیم ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے شابہ حضرت بجوہ اللہ اکبر اللہ اکبر تمجھو ہے ایتھو مطلب ہے شابہ حضرت بجوہ یہ آئے اسے حضرت بجوہ یہ آقن وگر جناب سمجھے تمہاریلس پاک میں جلدی مکمل چاہتا دی صرف درود نہیں دی پڑھنا بولا میرے نحال جی صرف درود نہیں پڑھنا جنات درود پڑھنے درود قبول اس وقت ہوگا جب ان کو ویسے تسلیم کیا جائے گا تسلیم کرنا کیے مننا من جانا تسلیم کر لینا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے لوگی سادہ شیعہ دے بھارے بندی یہاں دے بھائی شیعہ وال ٹاڑ کے گال مولا علی تلیہ جاندے بھائی شیعہ سبحان اللہ بھائی شیعہ بھائی شیعہ مولی ایک ہو وال ٹاڑ کے نبی پاک تلیہ جیدہ علی پاک تلیہ جیگہ زہرہ پاک تلیہ جیدہ زن پاک تلیہ جیگہ حسین پاک تلیہ جیدہ وہ اندھے نے کتنوں بھی شروع کرنے آجو بسم اللہ بادشاہ اے وال ٹاڑ کے گال اوٹھے لے جاندے آہو والا سہانے بھائی شیعہ جیدہ جیسے مطلب یہ جیڑا انہوں نے نئی میں نماندہ وہ بھی سمجھتا ہے گل اوندی جیڑی پنجات ہائے 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 طبچہ ہے زین پہ دار ہے لو جی طبچہ ہائے دریہ میں دسنہ لگا جی میں اونا نا مولا علی بادشاہ تلیہ جیگہ تلیہ جیگہ تلیہ جیگہ بھئی اگر کسے نو مننے منند آق کیے تسلیم کرنے تسلیم کرند آق کیے اے پوچھے آؤ میرا دل کر دائے حضرت بلال وہ صحابی ہیں جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں بھولو 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 جھدی کرو جناب حضرت بلال وہ صحابی ہیں جنہاں نو سنی بھی مانگے نہیں حضرت بلال نو نہ پوچھے بلال تو کسی کو ماننے کا حق کیا ہے اے ہاں گل پہنچ گئی تو کمال ہو جیگا میں محسوس کر رہے ہیں اے جڑا مجمن ہے اے دی نارے دی واس بھی ہو رہے دات دی واس ہو ٹھیک سچی گہلے بار آلے ہیں دی نارے دی واس بھی ہو رہے ان دک سور کو نیو بیٹھے گلی دریتے نی کل کل میں بارہ شمائل سپاک پڑی تو میں ہوتے آکھیا بھئی دار سارے رالے ملے گی کوجی دیو ہاں اونا آکھیا بھی یہ سکے بیٹھے نو دین ساڑھے دے پانی پہ دے گا یعنی یہ دا مطلب بھی جڑے بندیتے شاید پانی دا کترہ دے گا وہ بھی تادشاہ دین لگے ہیں اندروں ہوکھا پریشان ہے ابھی پھوسکی رہن دا کہ اے عزرت بلال دے ایتھے سینے دے پتھر تے کھون پگل کے زریت دے پہ جاندہ سی تے عزرت بلال کا مالک مار کے اندہ سی آپ کو بتا اللہ کو مانے گا بلال کہتے ہیں تو مارتا جا مخبت بڑھتی جلی گا یہ آئے ہاں ہیں شاہ بھا شاید پہ جو ہے اے دا مطلب بھی جیڑا ایٹی گرمی میں چھوئی یہ اندہ ہے نا پہ آپ آہد 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 مالک آہد 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 آہ تایا ہے وہ ہے تیرے بندہ بے نمجھے پرماری ہو اللہ دانے سلام اندرک مولا جی مولا ہرحلی ہر ایمت ان منزل دے نیڑے نیڑے کر رہے ہیں منزل دے نیڑے کر رہے ہیں انہیں ایک ہے اچھا مصطفیٰ نے ایک ہے اللہ ہے انہیں ایک ہے انہیں ایک ہے بھی کہہ مصطفیٰ بادشاہ کو پچھئے ہی وہ کیسا ہے واہ بھائی بہاہ بہت بھائی بہت 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 بجو ہے میں کہتے محمد مصطفیٰ بادشاہ پوچھے بھی اللہ کیسے کتھے رہن دے قدو نظر آوے دا بلحالہ کیا نا نا پوچھے نا پوچھنا لیا کہ ہے اللہ دیکھیا بھی نہیں محمد نے پوچھتا کہ ماننے کا حق ہے اگر حق ہے تو ترود ہے حق نہیں بلال کہتے ہیں میں نے محمد سے نہیں پوچھنا کیوں بلال کہتے ہیں میں محمد کو مانتا ہوں جس کو مانا جائے اس سے بیعث نہیں دے جاتی ہے ہے کھڑا بندہ بلا ساتھ دے رہے ہیں کھڑا بندہ پچھے دے رہے ہیں بلال جو ہے 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 شاہلی علیہ السلام شاہلی علیہ السلام بھائی بھارا لیں دے آخدے سے رہے کمال ہیں اونا دہنا بیکھ لانے سرکار کمال ہیں بلال کہنے میں محمد کو مانتا ہوں اور جنہوں منیا جائے او دے ناڑ بولو بولو جی بس اے گال جے میں تقریبا ناڑے میلے سے جاننا میری تقریر ناکو مناظر ہے وی نا میں انج کرنے تے نا میں انج کرنے میں کدے آخیا ہی نہیں بچال میری گالتا جو آپ دیتے گڑی گڑی شرط میں آتے مار پیٹ کے لئیے جی بولو جنہ بیوالا ٹھیک ہے جنہ بیوالا ٹھیک ہے جنہ بیوالا ٹھیک ہے جنہ تاہتی جیڑے پندیا کو لکھاں کروڑا ہے لکھا لان ساڑی ساڑے کوڑے کو جی بھی نہیں اسی تے کرنے ہاں جی ترلا اسی تے کرنے ہاں منت میں ہوں جی بھی سکول ٹیچر ہاں سکول ٹیچر تھے پڑھا نہیں اسی ترلے میں تناڑا امت نہیں آپ سڑے آمار نہیں پیار بچے نوں بتا آپ سبق یاد کرو نہ کرو محسنہ کے دمار میں اسی ترلے ناڑا میں ترلہ ہی کر سکنا میں گزارش کر رہے ہاں اینج نماز پڑھ اینج پڑھ اینج پڑھ اینج پڑھ او گندہ بادشاہ مدھا مجرم ہو گئے بنام شاری کے ڈائٹے خوش مو سکتے پھر نہیں بھولے گا اینج پڑھ اینج پڑھ اینج پڑھ اینج پڑھ کوشش کرنا محمد کے سامنے مجرم بھانے کے نہ جانا آئے آئے چڑھے پھندے میں میرے گھاندی سمجھ آ گئی ہے اے دو بٹی گیڑی شکی ہے بہت دو بہر نجنہ بیوالا اے دو بٹی گیڑی شکی ہے جلدی کریں اے دو بٹی گیڑی شکی ہے اینج پڑھ میں ہاں سے سارے طریقے ہیں دنماز آگ شڑی ہے پڑھ لیکن نماز پڑھ درود پڑھ میں مجرم بن کے نہ جانا مجرم کو انہیں کونی سارے طرح ساکھے آئے کہ جیڑا بھندہ حال پریکٹر نہ جی میں واندہ کہ انج نہ وائے جو مجرم ہیں مولی جی میں مہلے سپڑھن دہ کہ انج نہ پڑھے جو مجرم ہیں سنن آڑا جس طرح سنن دہ کہ نہ سنن جو مجرم ہیں درود پڑھنا کھے تسلیم کرنا کھا پھر قبول کھے ایتا مطلب قبول اس کا ہے جیسے حق ہے جیسے تسلیم کریں یہ جناب اگر ویشے تسلیم نہیں کر رہا او بھندہ مجرم ہے آو جی نتیجہ دیئے تانو پیارا جی نتیجہ ہے یعنی تسلیم کرنے آمنے کرنا کرنا ویسے ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے اور حق یہ ہے جنہوں تسلیم کیتا جائے جس پر درود پڑا جائے اس سے سارجی پیشنا کی جائے اے جو بڑا پرابی دسو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ادلالہ ابنی باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے دو ہاں بھندیاں نبی پاک رجا کے پچھے ہیں یا رسول اللہ وہ بھندے کون ہیں جن پر آپ کے بعد نماز میں ترود نہ پڑھیں اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے تھوڑا بھندہ میرا ساتھ دے رہا ہے اللہ نماز میں ترود نہ پڑھیں حضرت اے ندمہ پوچھیا تھوڑا ہی نتیان نہ کر سنو وہ بھندے کون ہیں جن پر نماز میں آپ کے بعد درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوں تھی اے دا مطلب جڑے پوچھا ناڑے سان ان کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہیں میں نتیجے میں نتیجے تھے آگیاں اے نا صحابیاں حضرت مصطفیٰ بادشاہ نے پوچھ ہے یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن پر درود نماز میں آپ کے بعد نہ پڑھا جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتا جندی و دراد جندی و ساتھ میرے محمد نے فرمایا جن پر میری طرح جن پر میری طرح نماز میں درود فرد ہے ان میں پہلا علی ہے تبجھو فرما رہے ہو جن پر نماز میں درود ہے ان میں پہلا علی ہے دوسری میری بیٹی زہرا ہے تیسرا میرا بیٹا حسن ہے چوتھا میرا بیٹا حسین ہے ابو پر نبی نے کمال کرتا نبی فرمایا پھر ان کے بعد جو ان جیسا ہو وہ بھی درود میں شامل کریں میں ترلہ کر رہے ہیں اہل سنتو اہل سنت رو دیوبندیو دیوبندی رو اہل خدیسو اہل خدیس رو پریل بھی رو درود کا محمد پر درود کا علی پر درود کا زہرہ پر درود کا حسن پر درود کا حسین پر ایتا مطلب جی دیتے درود پڑھنے انہوں تسلیم بھی کرنے تسلیم انجھ کرنے جبے کرندہ حقے جو نہیں کرے گا وہ مجرم ہوگا بلاردہ سیا جس کو تسلیم کیا جائے وہ شکفیس نہیں ہوگی مجرم میں کر دینا مرزی دیرہی اپنی اشاعت رکھ محمد پر درود کا جو محمد سے بیس کرے وہ بھی مجرم تھا علی پر درود کا جو علی سے بیس کرے وہ بھی مجرم تھا فاطمہ پر درود کا جو فاطمہ سے بیس کرے کل بھی مجرم تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی حیدری اللہ اکبر ہی حیدر اللہ اکبر میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں نتیجہ عرض کر رہا ہوں میرے مالک تو انہوں سلامت رکھ مولاد وادیاں توفیقات اضافہ فرمائے توجہ فرمارے ہو ان کو ایسے تسلیم کرو بولو میرے نال تسلیم کرنے کا اے درود کو اے مائلس بھی دے با تھا تو یہ نہیں زندگی باقی ملکا پھر کارلو آج وقت چھوڑک توجہ نبی پاک تے درود بولو پہلے سننی سارے بولا جیڑا نبی نڑ بیس کرے ہو بھی مجرم نہیں ہوں بولے سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن جڑا علی نل بیس کرے قرآن کی نصر میں مجرم کہا جا جا کے عقل دلاج کرا نماز پڑھ کے سہتے پھر ست رہ کے قلیاں سوچ قرآن کی نصر میں علی سے بیس کرنے والا مجرم ہے علی سے لڑنے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے تھا بھائی 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 بھولو میرا جناتے والا شاکھ جو میرا پورا آہے بھائی اندر بار آئے گل کے دو میں ہاتھ بلندگار کے لارا نتیجہ جنا پیر آنکھ ہے میرے تو باچوں کے نقیبے ممبر بھی پیر نہیں تھے ویسے باچ شام باچ پڑھنے میں تو نتیجہ دیا جلدی کرجئے بیش نہیں کرنے نتیجہ نتیجہ اجیڑی ایر مجلس اے آج جلدی رہا لوگ جلدی پہنچنے اے مجلس اہل سنت دے خلاف نہیں جس لئے دھوڑے جہاں دیو نا بے شاک تے ویڈیو تریا چار کیمبری بھی راج کے لاغ گئے نے تو جیڑے بندے کرے لائیو سننی ویکھنیوں نے اکھنے محلوی کلہ سی مجمیدہ کی دانی سی میں یہ بھی بدا سکتا ہے تک کہ کہنے ہوں لائیو نے پھائی بڑا پایا اے مجلس انہیں دے ٹھیک کرنے تک اے درو دیکھو میں بات کرتا ٹھیک باندے ٹھیک اونٹے کچھ مجلس اہل سننب دے خلاف جب دوں یہ اتھے کھل ہو کے علامین دے درمیان آخنا فرمین ہے دیو کیڑا روڑا رہ گیا مجلس دیو بندی بھائیوں کے خلاف نہیں مجلس اہل خدیث بھائیوں کے خلاف نہیں چلو کٹھے کریے ازاداری ساڑی مجلس نون لیگ دے خلاف نہیں ساڑی مجلس پی ٹی آئی دے خلاف نہیں ان گجراتے فریتھے تھے تیجہ تبر پانے پہنا کامتے نہیں چلنانا جی اے ساڑی مجلس کاف لیگ دے بھی خلاف نہیں ٹھیک ہو گیا ان سارے مہتمن ہو جی میں گزارش کر رہے ہاں ترہوے مذہبی کراندے خلاف بھی ازاداری نہیں ترہوے سیاسیاں دے خلاف بھی ازاداری نہیں شیعہ تے ان وہاں دے نے ایڈا سارا علم شدید رکھیے تے گزارا ہو جاند ہے شیعہ ان وہاں دے نے جینے پورے پیٹھ نڑ ویہر لے آئے علم سب در فردو چاہی لائے ہیں ٹھیک ہے اے بھیکو نا بھئی آر تسی مندسو پینٹ پی ٹی آئی دے امران خان دے بندہ چندہ لائے انجھے اوکھے اوکھے وقت آئے نے جلدی میں گزارش کر دے نا میں ایسا پٹو ستتر پٹو 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 ہو گئی جنرلز یہا آکے بیٹھا پیپل پالتی آلیاں چندہ لائے کے اندر رکھے دم مارکے وقت کر لیا مشارف صاحب آئے تو نون لیگ دیوڑا بکھا آیا نون لیگ آلیاں بندیاں چندہ لائے کے اندر رکھے ویڑا دبالیاں امران خان تھے کنے بندے گوڑ سارے جان امران خان میں دے سرے ہیں چندے بندیاں لائے کے اندر رکھے دندے اداد شیعہ کس بلا دا نائیں تشیعہ کی دے دی کس منزل دا نائیں پیپل پارٹی دیوکھا بیڑا آیا ہے بندیاں چندہ لائے کے اندر رکھے نون لیگ دیوڑا اکھا بیڑا آیا بندیاں چندے لائے کے اندر رکھے وہ زندہ مسال پی ٹی آئی جو اکھا بیڑا آیا ہے بندیاں چندے لائے کے اندر رکھے لیں ہم نے پیٹے مروائے ہیں اب پاس کا عالم نہیں مارا ہے بڑا فندہ میرا ساتھ دھئے گیا بڑا فندہ پیچھے دھئے جانا بیڑا بڑا کیوں ہے اے حضوری بڑا فندہ میرا ساتھ دھئے گیا میں تو ہم نے نتیجہ دھئے نتیجہ دھئے لگا چونکہ میں جلدی جلدی مائلے سے نتیجہ دھئے لگا شیجہ عقیدہ ہے دھڑ ہے کھاتے ہیں بھئی علم اندر رکھیے تو کام چال جاندے ہیں اے حضوری اوہ کڈہ بڑا اچھا لائے ہیں اے دا مطلب بھی ساڑھا عقیدہ اندروں باروں اکے رانا جی کمہ حال ہو گیا بھولو جناب ساڑھا عقیدہ اندروں باروں اکے میں گزارت منتیجہ ازاداری نون دے خلاف نہیں پی پی دے خلاف نہیں پی ٹی آئی دے خلاف نہیں کافلیگ دے خلاف نہیں اے پھر ازاداری اہل سنت دے خلاف نہیں بریلیوی دے خلاف نہیں دیوبندی دے خلاف نہیں اہل حدیث دے خلاف نہیں موسم خراب ایسے بچے تو لے کے آخری بیکھے میر بان تک آر بندہ اندروں باروں اپنے حسینی ہوندہ سکوت دینا میں منبر کے کھڑو کہ کہہ رو ہم سیاسیوں کے بھی خلاف نہیں ہم مدہبی لوگوں کے بھی خلاف نہیں لیکن شکری بات ہے ہم کل بھی یزید کے خلاف تھے آج بھی یزید کے خلاف ہیں بھولا میرے انہار تیعید کرو تیعید کرو میری جنابی بھولا بھولا میرے انہار بھولا جنبی کرو ہائے گریہ ہم کی تیعید ہم کل بھی یزید کے خلاف تھے یزید کے خلاف ہیں شادی یزید کے خلاف رہیں گے یزید کے خلاف تھے بھولو جلدی کرو یزید کے خلاف ہیں یزید کے خلاف رہیں گے وہ جب ہماری عزادہ داری نہ نوم دے خلاف ہے نہ پی ٹی آئی دے خلاف ہے نہ کاف دے خلاف ہے نہ ایل حضید دے خلاف ہے نہ جیو بندی دے خلاف ہے نہ بریرمی دے خلاف ہے ایک امت دی ترلے کا شدہ نے پی ٹی آئی آرہے ہیں سانو جلسے دی جہازت پنجاب شدیو وہ نئی دن دیونا نو پتے جدو جازت دیتی یہ نا ساڑھے خلاف ہی بولے یہ دا مطلب بندہ جدے خلاف بولن دا خطرہ ہو رہے اسی قشدے خلاف نہیں پھر ازاداری جزید کے خلاف کی جزید کے خلاف ہے جزید کے خلاف ہوگی پھر سنی کا ازاداری کی محالفت کرنے کا حق نہیں دیوبندی کا ازاداری کی محالفت کرنے کا حق نہیں بریلوی کا ازاداری سے نفرت کرنے کا حق نہیں نور لیگ والے کا عدداری سے دور جانے کا حق نہیں پی ٹی آئی والے کا عدداری سے دور بھاگنے کا حق نہیں اس عدداری کی نہ سیاسی مخالفت کرو نہ مدحبی مخالفت کرو اس عدداری کی مخالفت صرف تو کر سکتے ہیں کون ات یا خود یزید ہو یا نسلے یزید ہو ختم اگر دنیا ہے جسرا نماز درود کٹھی ہو کے پڑھ دے ہو یزید کے خلاف کٹھی ہو کے نکل جاتی علی کی بیدیاں بزاروں میں جادنے افسوس ہے سوشل بیڈیا تھے بندے سوال پٹھے سے دیکھ کر دینے شیعہ بچے پرشان ہو جان دینے شاہدی بندے آن دینے امام سجاد بادشاہ پینتی سال کربلا باتو بار زندہ رے تے مولا نے بھی کچھ زنجیر مارے نے میں کہہ تنو سمجھ دینا ہی اگر تے نو کو سمجھ آ جانتی پھر تُو سوال نہ کر دوں پی مولا سجاد نے بھی زنجیر مارے نے جڑے شیعہ بے ماردے نے میں کہہ زنجیر مارن تا مطلب کیے مقصد کیے کہ میرا خون دا پرسہ خسین دی بھارگاہ بچ پہنچے تو میں کہہ سادے زنجیر مجھ بھی نہیں ہوں سجاد پینتی سال آنکھوں سے خون ہویا ہے مرحبا ہائے میرے اہلیہ اللہ فردیاں سے ان کا بول سکھونا آخری لفظ پھلو وہ جی زندگی باقی ایک جنازہ میں مسائے بیچوی کوشش کرنا کہ تبلیغ دیکھ پہلو نکل جائے تاکہ نظام ہو جائے ایک جنازہ شیعہ دیکھ کار پہ آوے اہل سنت دے کار پہ آوے دیو بندی دے کار پہ آوے بولو میرے ناہ برے لیوی دے کار پہ آوے جننے ازادار بیٹھی ہو تانو امام حسین دے کٹے گڑے دا واستہ دسو جنے کار تب ہی موت مرے یا بندے ایک جنازہ بھی ہے وہ تھوک دے کو آسدہ بندہ لگیا ہے بولو ازادار وہ جنے ہائے گار بھی ہو یہ لفظ دے اگلا میں کوئی بھی نہیں آگیا ہے سارے دوسری رہو پہ آزادارو لنبہ مسائب نہیں باشی کوئی جملہ مسائب دے ملس گلان کا مئلس مکمل آزادارو ہو جائے گی جی ایک جنازہ پہ میں خود پائی جن چاہتا جی میں خود ویکھیا ہے میں خود ویکھیا ہے بندے دوروں سگرٹ لاکے ہوں دے جب وہ جنازہ اہلے بوئے گئے ہوں دے اٹھے بندہ سگرٹ سڑتا ہے میرے بھضرگر سگرٹ اٹھے سڑتا ہے پھر وقت آگیا جی اللہ برکدہ کرے نے اللہ بکشش کرے نے اللہ گناہ معاف کرے اے دا مطلب ایک جنازہ پہ آوے نہ سنی آستہ لند ہے نہ شیعہ آستہ لند ہے نہ دیو بندی آستہ لند ہے جیڑا ہو نا دے پھوئے کو آستہ لند ہے نہ بندے گالے ذہن چاہتے ہیں بندے پھوئے گالے مارتے سادہ کے ہے تو تماشے کرتا رہے ہیں تو آستہ رہے ہیں مسلمانہ شرط نہیں ہو آئی تیرے کاریک جنازہ ہو تو تم آستہ نہیں ہے لنگ جا کےڑے جنے بیان ہیں بھی شیعہ بچوں میں دیاں لاؤ تو تیر لاؤ تو جیتے کپڑے پاؤ ایک میہ تو بندے آستے نہیں رنگ دے رکھو میرے شیعہ دے قرآن دس محرم کی ڈھیکر کو بی بی سائنب کے دروازے پہ بہتر جنازہ پڑا ہو تھا تیرا پتا جیدی جنہیں سید تشریف فرماؤ نا مقدہ ہاتھنی کے جو بھائے اے جو بی بی سائنب پترہ لاشاں کے بشکار کھڑے ہو گے نا اور رو کے کیا رہی تھی میرے اللہ لاشے پہتر کھائیں زینب کے پاس چاہتر بھی کوئی نہیں آجر رحمہ اللہ آجر رحمہ اللہ آخری رفض مارس کر آنچہ اللہ تو آڑے آنسو قبول فرمائے اللہ تو آڑے آنسو قبول دو میرٹ باس مائل اسپاق مکمل ہوگی فرچہ رہ نہیں ہے میں بھی ہاں بابا جی بھی نہیں تسی بھی رہن دے سڑکتے ایکسیڈنٹ ہو جائے سڑکتے بندہ ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ ہویا ہے بندہ مر گیا ہے کوئی بندہ اوڈا مذہب نہیں پوچھے گا بولو میرے نال جلدی کرو اوڈا اکیدہ نا تین چار دفعہ میرے نال انجوئے ہے سفر بیسا میں سب دوپہ نہ پہنچے ہاں میں ڈریور ملک ہے گڑی ڈک اپنی چادر دے کہ میں خیدی نا اللہ آش دے اٹھے پا اے دیکھے نا بہن بولو جڑے ازادار بیٹھے میں یہ جو کیت ہے یہ جو کیت ہے اندر حسین ہے نا تسی بھیج کرتے ہو جی میں کہا چادر پا یہ دیکیڑا بھی ماں کوڑے یہ دیکیڑا بھی پہنڈ کوڑے اے جو کھلوتے ہیں پھر پولیس آرے آ جاندے ہیں باس مئیلے سے مکمل کرن لگا کسے بندے دیں گالتی آگئے نہ بھیج رہے تھے بہت بدل چروندے نہیں یہ نا نوہیا کی ہے میرے مہربانوں شاہ جی لاش پہ ہی ہوگئے بندہ فوت ہوگیا ہے پولیس آرے شاہدی آج ہاں دینے نا وہ آکے نا دوارے اٹھان رکھن دیا تھے اٹھان رکھن دیا تھے اٹھان رکھن دے اے دروں ہو کے لنگ اے دے پہر نا تیرے موٹر سیکل دے تیرنا بولو جنے ہزار رکھے بولو جنے ہزار رکھے یہ دے پولیس آرے شاہدی آلکہ بندے دے جان کے نکل گئے یہ نا وہ بندے آنگے نہیں یار لاش داتے ہاں یہاں کرنا ہے لاش پہی ہوئے مذہب نہیں کسدے بندی اٹھانی کسدے میں پہلا ایک کیا بھی ماتم کر لما میں چیرے کے بھی ماتم کر لما میں نوش شپیر دے آخری سجدہ نکسہ میں لاش دہیا ہر مسلک میں چیم اسی کدے نہ روندے گیارہ محکرم کو ایک بندہ جونی میں پتھر ڈال کے حسین کی لاش کے ٹکڑوں میں مار رہا تھا مرحبار اور ابھی میرا دیو میں سجدہ معاف کرنا آخری لفظ ہے انج کر کے انج سالبوت اگلے لفظ دے تو آڈی اور اچھی آئے نکلنی ہے میرانی صرف پتھر نہیں مار انج چھوڑی جی پتھر پائے انچ چھوڑی جی پتھر سہی نہیں پائے کر دیو اچھی آئے انج ماہ مسلکہ آئے آئے جی دے کپڑے گا رجتوں ہوں جہ رہے اچھوڑا محمد دیو اچھوڑا سوار بندے اور سخوصہ انہوں پہ وارن سمجھ کے مار کرے سکیادہ نظر میرے اللہ اب تیرا دین مات جائے گا وَسْعَا عُلَمُ الْلَّذِبِ اَيَّا مِنْ اچھوڑا چاہی زہاب نہیں تو رہا ہے میں ان کی آقصر